بحر مردار جسے سالٹ سی بھی کہتے ہیں یہ سمندر کا ایک ایسا حصہ ہے جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اسی لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقعہ ہے اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے اور اس کے ارد گرد کی زمین جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبد و شاداب زمین تھی بنجر اور سہرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ جگہ قومِ لوت کا مسکن تھی یہ علاقہ پانچ بڑے شہروں پر مشتمل تھا اور صدوم ان شہروں کا دار الحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا یہ علاقہ نہائیت سرسبد و شاداب تھے باغات کی کسرت تھی اور لہلہاتے کھیت یہاں کے باسیوں کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھے یہاں کے رہائشی بہت فاسق و فاجر انتہائی بدفطرت بے حد بد کردار اور بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے وہ راہگیروں کو لوٹ لیتے سرعام برائیاں کرنے کے عادی تھے دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو اور یہ دنیا کی سرکش اور بد اخلاق قوم تھی ان سب برائیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے بے حیائی کا ایک نیا کام شروع کیا جس کا تصور بھی اس سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا تھا چونکہ قوم لوت کی بستیوں میں بہت خوش خالی تھی تو بہت سے لوگ مہمان بن کر ان عبادیوں میں آیا کرتے شہر کے لوگوں کو مہمان نوازی کرنی پڑتی اور یہ بات ان لوگوں کو بلکل بھی پسند نہ تھی ان کے خیال میں ان کی بستیوں کے پھلوں اناج اور سبزیوں پر صرف انہی ہی کہا تھے ان کی خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں نہ آئیں یہ لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت تنگ آ چکے تھے مگر انہیں مہمانوں کو روکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقے پر گور کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بوڑے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں سے کہا اگر تم ان لوگوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو اور جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم زبردستی اس کے ساتھ بد فیلی کرو دوسرے دن ابلیس خود ایک نوجوان لڑکے کے بیس میں آیا اور ان لوگوں سے بد فیلی کروئی اس طرح وہ اس بدکاری میں مبتلا ہو گئے وہ کھل لم کھلہ یہ فیل کرتے اور پھر اس پر خوش بھی ہوتے اور اس وقت اللہ نے سیدنا لوت علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی صلاح کے لئے بیجا آپ علیہ السلام سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے بتیجے ہیں سیدنا لوت علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس حرام فیل کو ترک کرنے کی دعوت دی اور سمجھایا کہ یہ برائی ہے اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو کیا تم اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لئے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو بل انتم قوم تجہلون تم تو جاہل لوگ ہو قوم پر لوت علیہ السلام کے واز کا کوئی اثر نہ ہوا کسی نے بھی ان کی بات نہ مانی اور نہ ہی ان پر ایمان لیا بلکہ وہ مزید ہٹ درمی کے ساتھ فخری انداز میں یہ کام کرنے لگے انہیں سیدنا لوت علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا لہٰذا انہوں نے سیدنا لوت علیہ السلام کو بستی سے نکال دینے کا ارادہ کیا اور طاوت و تبلیغ کے بدلے میں یہ جواب دیا لَإِلَّمْ تَنْتَنْتَهِيَا لُوتُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ اے لوت اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور شہر بدر کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے سیدنا لوت علیہ السلام اس جواب پر مایوس ہونے کے بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش میں مصروف رہے لیکن اس قوم نے خود ہی عذاب کا مطالبہ کر دیا اور کہنے لگے قَالُقْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آو قوم کے اس مطالبے کے بعد سیدنا لوت علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ راہ راست پر آنے والے نہیں تو انہوں نے اللہ عزوجل سے دعا کی رب انسرنی علی القوم المفسدین اے میرے رب ان فساد کرنے والی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کے ذریعہ آپ کی مدد فرمائی یہ فرشتے پہلے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں ایک دانشمند بیٹے کی بشارت سنائی سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بیجے ہوئے فرشتوں تمہارا اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہے وہ کہنے لگے ہم گناہکار قوم کی طرف بیجے گئے ہیں تاکہ ان کو حالات کر دیں دراصل سیدنا عبراہیم علیہ السلام فکر مند تھے کہ دراصل وہاں سیدنا لوت علیہ السلام بھی تو ہیں فرشتوں نے ان کی فکر مندی اس بات سے ختم کی ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچے رہنے والوں میں سے ہوگی فرشتے سیدنا عبراہیم علیہ السلام سے رخصت ہوئے اور سورج گروب خونے کے کریم صدوم پہنچے فرشتوں نے سیدنا لوت علیہ السلام سے مہمان بننے کی اجازت مانگی سیدنا لوت علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے انہیں اپنے پاس نہ ٹھہرایا تو کوئی دوسرا انہیں اپنا مہمان بنا لے گا مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ فرشتے سیدنا جبرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام اور اسرافیر علیہ السلام تھے سیدنا لوت علیہ السلام کی بیوی قوم سے ملی ہوئی تھی اس نے نوجوان لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا یہ سن کر بستی والے دوڑے ہوئے سیدنا لوت علیہ السلام کی کار پہنچے سیدنا لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قومی ہا اولائی بناتی ہن اتھار لکن اے میری قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے پاکیزہ و حلال ہیں فتک اللہ و لا تخضون فی دیفی اللہ سے ڈرو مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں نسوا نہ کرو علیہ السلام انکم راجل الرشید کیا تم میں کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے یہ سن کر وہ لوگ بولے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقْ تم اچھی طرح جانتے ہو ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی گرز نہیں ہے وَإِنَّكَ لَتَعْلَ مُمَانُ رِیبْ اور جو ہماری چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف اس کے بعد لوگ گھر کی طرف دوڑے ہوئے آئے سیدنا لوت علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیا لوگوں نے گھر کا گیراؤ کر لیا اور ان میں سے کچھ لوگ تو گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کرنے لگے فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے پھر فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا اے لوت ہم آپ کے رب کے بیجے ہوئے ہیں یہ لوگ آپ تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جائیں اور کوئی بھی مڑ کر پیچھے نہ دیکھیں ہاں اپنی بیوی کو ساتھ نہ لینا یقیناً اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا بے شک ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے سیدنا لوت علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہلِ حانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل گئے قومِ لوت سیدنا لوت علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بزید تھی تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک کونہ انہیں مارا جس سے وہ اندے ہو گئے یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو سیدنا لوت علیہ السلام کی طرف بدنیتی سے گئے تھے صبح عام عذاب میں پوری قوم تباہ ہو گی قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَكَدْرَا وَدُوْهُ وَنْدَيْفِهِ فَتَمَسْنَا آئِنَهُمْ ان لوگوں نے لوت علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو چھین لینے کا رادہ کیا تو ہم نے ان کی آنکھیں ہندی کرنی اب میرے عذاب پورڈرانے کا مزہ چکھو پھر اگلی صبح کا آغاز ابھی ہوا ہی تھا کہ اللہ کے حکم سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور آسمانوں تک اٹھایا پھر اس بستی کو اُلٹ کر زمین پر دے مارا اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے کچھ ہی دیر میں پوری کی پوری بستی نیست و نبود ہو چکی تھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَا أَمْرُنَا جَعْلْنَا آلِيَهَا صَافِلَهَا پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں اُلٹ دیں وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّلِمْ مَنْدُودِ اور اس زمین پر کنکر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگتار گر رہے تھے قومِ لُوت کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ چیل میں تبدیل کر دیا جس سے رہتی دنیا تک کوئی فیدہ نہیں اٹھایا جا سکتا دنیا کی حسین ترین بستیوں میں آباد قومِ لُوت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بائیس سو قبل مسیح نیست و نبود فرما کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا کچھ سال پہلے بحیرہ مردار کے ساحل پر قومِ لُوت کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ اثار ظاہر ہوئے جبکہ اللہ نے چودہ سو سال پہلے قرآنِ کریم میں ارشاد فرمایا تھا وَلَكَتْ تَرْقْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَاقِلُون ہم نے اس بستی کو ایک واضح نشان کے طور پر عقل والوں کے لیے برقرار رکھا اس کا بھی عمل کی بدولت اللہ عز و جل نے ایک قوم کو مکمل تباہ فرما دیا جو آج تک ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے اور اس فیل کو اس قدر ناپسند فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قومِ لُوت کا عمل ہے اور فرمایا تم لوگ جسے قومِ لُوت کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فائل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے آمین